اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ٹیکس فائلر کیسے بننا ہے اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں یہ سٹیپ وائز آگے آپ کو بیٹیلز ملیں اس میں ریکوائیڈ ڈاکومنٹس میں آپ کے پاس سیلری پورے سال کا ایکار جتنا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوئے ہیں موبائل فون یا باقی کوئی ٹیکس سیٹیفکیٹس آپ نے لی ہیں ہم ٹورس پرسنیل کے لیے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایٹی فورٹی ایٹ فارم ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے جس میں پورے سال کا آپ کا سیلری گراس انکام ایگزمٹیڈ ایماؤنٹ اس کے بعد ٹیکس جتنا ڈیڈکٹ ہوئے سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی ویب براہ وزر کھول کے اس میں ویب سائٹ لکھیں iris.fbr.goe.pk جب لکھیں گے تو آپ کو ایک لاغن پیج نظر آئے گا اگر آپ پہلے کبھی فائلر نہیں رہے یا ریجسٹریشن نہیں کروائی تو اس کے باٹم میں گرین بٹن ہے ریجسٹریشن فار انریجسٹڈ پرسنز آپ نے یہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ یہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک ریجسٹریشن فارم نظر آئے گا اس ریجسٹریشن فارم نے اپنے ساری کریک ڈیٹیلز انٹر کرنی ہے لائک کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ کا سین آئیسی نمبر فول نیم سیل فون نمبر سیل فون نمبر میں یہ ہے کہ ڈیبل زیرو نائن ٹو لکھیں گے آپ اپنے نمبر سے پہلے اس کے بعد اسی طرح کس کم نی کا موبائل آپ یوز کر رہے ہیں ایمیل ایڈریس جب یہ فارم پورا آپ اسی طرح ڈیٹیلز لکھنے کے بعد ریجسٹر کر لیں گے تو آپ کو ایس ایم ایس اور ایمیل میں آپ کو ایک اس کا پن کوڈ آئے گا دونوں پن کوڈ آپ ایمیل والی جگہ پہ اور سیل فون نمبر والی جگہ پہ لکھیں گے تو آپ ریجسٹر ہو جائیں گے جب ریجسٹریشن ہو جاتی ہے تو دوبارہ آپ نے یہی ویب سائٹ ڈیٹیلز لکھنے اور اس پہ اپنے جو آپ کا سین ایسی نمبر ہوتا ہے وہ ہی آپ کا یوزر لائم وہ لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ایمیل میں اور ایس ایم ایس میں آپ کو پاسوارڈ آیا ہوگا وہ پاسوارڈ ادھر لکھنا ہے اور آپ نے لاغ ان کرنا ہے جب آپ لگن ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ٹاپ لیفٹ کارنر میں ریجسٹریشن کا بٹن ہوگا اور ساتھ ہی ایک ڈیکلیریشن کے ریجسٹریشن والا کلک کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے پلیس لیکٹ نیم کیونکہ جو انڈویجل جس کا اسی ہے نا اسی ابھی کھلا ہے he's already registered جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ registered ہے آپ نہیں registered تو آپ یہاں سے کلے اپنے آپ کو register کرائیں گے پھر declaration میں جا کے آپ وہاں سے farm one or four کو لیں گے اور اسی طرح period لکھیں گے twenty twenty two یہ period select کریں گے period select کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس پہ آگے select کا button ہے یہ click کریں گے یہ جب آپ اس کو select کر لیتے ہیں twenty twenty two کا time period اس کے بعد ایک farm کھلے گا آپ اگر left side پہ دیکھیں تو salary کا button ہے یہ کریں گے اس میں پھر pay wages آپ نے یعنی total جو آپ کی بارہ مہینوں کی grass income ہے آپ نے total amount میں وہ لکھنی ہے اور اسی کے ساتھ ایک write page next column بنا ہوئے اس کی اگر آپ ریڈک پڑھیں تو اس میں لکھا ہوئے amount exempted یعنی total کتنے پیسے ہیں جو taxable نہیں ہے لائکہ اگر arm forces personnel کی بات کریں تو ان کا caterer russian allowance جو ہے اس پہ tax exempted ہے تو دونوں کو plus کریں پورے سال کی جتنی امانو بنتی یہ وہ لکھیں اور calculate کا button دو دفعہ press کریں کے بعد آپ دیکھیں گے نیچے ایک tax chargeable کا button ہوگا یہ click کریں گے اس میں نیچے ایک اور button آئے گا adjustable tax اب اس میں آپ دیکھیں گے جو پہلی رو ہے جہاں لکھا ہوئے federal government implies farm 149 اگر آپ federal government apply ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا جتنا tax آپ نے دیا ہے پورے سال کا وہ لکھنا ہے calculate کا button دو دفعہ press کرنا ہے اسی طرح salary کے علاوہ باقی آپ نے taxes دی ہیں اگر کوئی گاڑی register کروائی ہے اس کا with holding tax اگر کوئی transfer کروائی ہے یا ٹوکن ٹیکس ہے اس کے علاوہ بجلی کے بھیلز ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ right most site پہ action میں دیکھیں گے تو پلاس کا button ہوتا ہے تو اس پلاس کے button کو دبا کے آپ اس کی utility میں لکھیں گے کیا چیزیں electricity bill ہے یا کوئی بھی چیزیں نیچے اس کی details لکھ دیں گے کہ for example اسلامباد electric ہے یا کوئی بھی ہے آپ اس کی ٹھوڑی details دے کے اس میں entry والا option آپ کے پاس open ہو جائے گا ابھی جو receipt والی ہے اس میں آپ نے total bill لکھنا ہے for example آپ کا bill 13,000 آیا ہے تو وہ لکھنا ہے اور اسی کے ساتھ جو right column ہے اس میں آپ نے tax لکھنا ہے بھی اس میں zero لکھا ہوئے for example آپ کا 3000 tax کا ٹیپ پرے سال کا تو آپ نے وہاں وہ tax amount لکھنی ہے اسی طرح باقی بھی جن چیزوں پر آپ نے tax دیئے ہوئے for example mobile phones ہیں ان کے bills ہیں اگر آپ کے پاس mobile phone applications ہیں تو اس پر tax certificates available ہوتے ہیں first july 2021 سے لے کے 30 jun 2022 تک کا آپ نے certificate download کرنا اس طرح banking transactions ہیں سارا جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس باقی بھی کافی ساری اس میں options ہیں air tickets ہیں traveling کو یہ آپ نے کیے کوئی بھی tax دی ہے وہ آپ یہاں اس کو include کریں گے اگر آپ دیکھیں تو اسی میں نیچے computation کا بٹن ہے یہ click کریں گے اس میں details ہوتی ہیں کہ آپ کی income کتنی ہے اس پر tax بنتا کتنا تھا اور دیا کتنا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے refundable tax تو it means آپ نے جتنا بنتا تھا سے زیادہ دی ہے four thousand something آپ کا refundable ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں گے جو farm one one six ہے یہ آپ کی wealth statement ہوتی ہے کہ یعنی آپ کے assets کتنا ہیں اور باقی چیزیں اس میں آپ personal expenses میں اپنی gross income لکھیں گے اور وہ لکھیں گے جو other personal household expenses ہیں اس میں آپ gross income لکھیں گے calculate کا بٹن دبائیں گے نہیں جتنے پیسے آئے تھے وہ آپ نے یہاں پہ balance کر دی ہے اس کے بعد personal assets ہیں یہ detail میں دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جتنی چیزیں گاڑی gold cash bank ہم اگر کوئی آپ کی amount ہے تو وہ سارے آپ نے یہاں assets میں لکھنی ہے اور اس کے بعد نیچے ہے reconciliation of net assets یہ سب سے ضروری فارم ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ لکھیں گے income declared as per the return یعنی اس میں جو taxable amount ہے آپ نے total وہ لکھنی inflows inflows کا مطلب ہے کہ سر یہ amount آپ کے پاس آئی ہے total اس کے بعد نیچے آپ اسی میں دیکھیں گے اگر دوسرا جو اس کی رو بنتی ہے اس میں یہ ہے کہ total exempted amount ہے 28,000 something جس پہ tax exempt ہوئے ہے اسی طرح اس میں دیکھیں گے آپ سب سے ضروری چیزیں جو unreconciled amount نیچے لکھی ہے at like 10,000 یہ نہیں ہونے چاہیے unreconciled amount zero ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ minus میں ہے تو اس individual نے کوئی چیز بیچی ہے تو اگر بیچ دی ہے تو وہ پھر یہ جو outflow ہے اس میں آپ others میں show کر دیں اگر یہ amount plus میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو پیچھے اپنے assets لکھے ہیں ان میں کوئی ایسی چیزیں جو increase ہوئے جو پسلے سال آپ کے پاس نہیں تھی وہ یہاں show کرنی ہے ابھی اسی طرح آپ اس میں دیکھیں گے جو individual نے اگر اس کو inflow میں لکھا ہے تو unreconciled amount double ہو گئی ہے یعنی 16 ڈیک ہو گئی ہے اب اسی کو اگر آپ inflow سے مٹا کے outflow میں لکھیں گے ابھی آپ دیکھیں گے یہ zero ہو گئی ہے unreconciled amount zero ہونا ضروری ہے آپ پھر two time calculate کا button press کریں گے unreconciled amount zero ہے تو اس کے مطلب next step پہ آپ جائیں گے پہلے آپ اس کو save کریں گے اس میں ابھی آپ دیکھیں گے جو button بنے ہوئے ہیں جہاں سے آپ نے سیلری دیکھا تا لکھا ہوئے اس کے اوپر یہاں ایک verification کا button یہاں اپنے four digit جو آپ کو verification pin آیا ہوتا ہے email اور sms میں وہ لکھنا ہے اگر یہ بھول بھی گئے تو یہ problem نہیں ہے آپ اس کو close کریں save کر کے verify نہیں کر سکتے pin نہیں پتا یہاں سے آپ نیا pin بھی generate کر سکتے پرانا ابھی یاد ہوں یہاں نیا pin آپ دو دفعہ لکھیں گے تو وہ آپ کا نیا pin generate ہو جائے گا تو اسی pin کو آپ لکھیں گے اب draft میں جائیں گے declarations میں جو آپ بھی تک آپ نے کام کیا ہوئے تو draft میں save پڑھائیں کیونکہ آپ نے save کیا تھا لیکن submit نہیں کیا تھا کیونکہ آپ کو verification code نہیں پتا تھا اور جب تک verification code نہ پتا ہوئے submit نہیں ہوگا اسی طرح جب submit ہو جاتا ہے اس کو آپ close کریں گے یہ آپ کو پھر draft والی icon میں نہیں شو ہوگا جہاں completed task ہوتے ہیں یہ آپ کو وہاں پہ completed task میں یہ چیز شو ہو رہی ہوگی تو وہاں سے آپ دیکھیں گے اگر جتنے بھی آپ نے text returns جمع کرائی ہیں اس میں registration کوئی کرائی ہے وہ ہوگی completed task میں declarations ہوں گی وہ ساری یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی thank you so much اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موارڈے ہیں غیر رکھیں اللہ حافظ آپ گھر پاہ ہیماروںに کچ готов آپ گھر کے بعد oda how isso چ a Thora آپ گھر ڈزめて آپ گھر رکھیں آپ آپ گھر آپ گھر